اللہ کہیں تم نہ روٹ جانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے حضرت دہیا رو رہے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ میں رو رہا ہوں مجھے گناہوں کی معافی ملے گی یا نہیں بس اس کا رونا اور ادھر پھر جبریل کا نازل ہونا حضرت جبریل امین آئے عرض کیا رسول اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ دہیا قلبی کو مبارک دو کہ صرف اور صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اسی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اس کی ساٹھ سالہ گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا ساتھ بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا گناہ اللہ تبارک و تعالی نے معاف کر دیا تو میرے آقا تعجب میں آ کر کہنے لگے کہ اے جبریل یہ تو کافر اور مشرق زندگی گزارنے والا صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھی پڑھنے کی وجہ سے اس کو اتنا اللہ تعالی نے نواز دیا تو میرے وہ امتی جو ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہے پڑھتے رہے ان پر اللہ تعالی کیا کچھ نچاور نہ کرے گا ان کو کنے نعمتوں سے نواز آ جائے گا تو جبریل نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ کی امت پر اس کلمے کی برکت سے بڑی مہربانی آوں گی لا الہ لا الہ اجزان گرامی تو یہ دو سو مرتبہ میں آپ کو سلسلہ نقش بندیہ کی طرف سے بھی سلسلہ آلیہ قادریہ کی طرف سے بھی آپ کو اجازت دے رہا ہے روزانہ دو سو مرتبہ اس کلمہ مبارک کے پڑھتے رہے ہیں اور اس کلمہ مبارک کا ایک نساب ہے ایک نساب ہے ستر ہزار مرتبہ اگر کوئی بندہ اس کلمہ مبارک کو ستر ہزار مرتبہ پڑھ لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرماتے گا بغیر کسی شک اور شبہ کے یہ گرنٹیٹ بات ہے ستر ہزار مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے اللہ تبارک و تعالی اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا پھر اگر یہ ستر ہزار مرتبہ کلمہ پڑھا ہوا ہو اور کسی صاحبِ قبر کو اس کا روح کو حیثانِ ثواب کر کے اس کے لئے دعا منگے تو اللہ تعالی اس کو بھی معاف کر دیجئے یہ بھی گرنٹیٹ بات ہے تو اس کلمہ کا ورد کرو اور ذکرِ کلبی کرو یہ سبق پکاؤ اور اس ذکر کے ساتھ میرے دوستوں دل لگاؤ بس یہ ذکر جوہر ہے یہ ذکر ہر عبادت کا خلاصہ ہے یہ دل کو نرم کر دے گا جب آپ ذاکر بن جائیں گے تو پھر دل جب نرم ہوگی تو نماز بھی پسند آئے گی داری بھی آ جائے گی جماعت بھی نصیب ہوگی مسواق بھی نصیب ہو جائے گا جو بھی اچھائی کے کامیں تمہیں نصیب ہو جائیں گے ہر پرائی سے راستہ بند ہو جائے گا اس ذکر کی برکت سے تو ذاکر بن جاؤ غافل مت بنو ذاکر بنو غافل مت بنو کیا بنو گے بولو کیا بنو گے ذاکر بنو غافل مت بنو اپنا نام غافلوں میں مت لکاؤ اپنا نام اللہ کے ذاکروں میں درج کراؤ تو اللہ کا ذکر کرو اور شریعت مصطفی کی تابداری کرو اتباع کرو میرے آقا کا سنتوں پر عمل کرو شریعت پر فرما برداری کرو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں اللہ تعالی بیڑے پار فرما دے گا اور آپ کو یہ گزارش ہے یہ محفل مت چھوڑا کرو اس محفل کو یہ تیسرا اتباع جو ہر ماہ یہاں دربار سالح آباد میں ہوتا ہے اس میں آپ نے ناغا نہیں ڈالنا ہے اللہ ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے ہم سب کے حال پر رحم و کرم ہم سب کے حال پر رحم و کرم ہم سب کے حال پر رحم و کرم ہم سب کے حال پر رحم � pienیجرک سب کے حال پر رحم و کرم ہم سب کے حال پر رحم و کرم ہم سب کے حال پر رحم substantial حال پر رحم و کرم اللہ مجرد صلحہ اللہ اللہ